موسیقی تو ہوا کیا کل رات کو؟ موسیقی 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 گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی قریص تھا لیکھا سے نردیش شک بنے کو نٹالا شیوہ دوارا نردیشی تھی یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاوکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جنر ایٹی آر کو باہو بلی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالان کی فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جنر ایٹی آر فلم میں ڈبل رول نبھا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورہ رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خدا ہو جاتا ہے جب دیورہ سے ہی رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورہ کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا تھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوٹ کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے یہ سیف کی تعلق سے لے کر ان کے لکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلمیں جانوی کا پور بھی ہے یہ کھا آپ جانتے ہی ہوں گے فلمیں جانوی کا آکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورہ کے بیٹے بردھا کی لور ہے پہلے دیورہ اور پھر ان کے بیٹے بردھا دہری بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیفہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ اسکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیا باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اوڑ درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم تو ان کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹنگ کی بات کرے تو باقی سٹار کاسٹ سیف علی خان جانوی کپور رامش بڑی پرکاش شاہد شکروتی مرات ہے ابھی منیو سنگھ نے بھی اپنے گردار کے ساتھ نیاپ کیا ہے ایسا سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس برن کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے ہیں جونئر انٹیار کا ڈبل رول اور فلم ایٹربل ایکشن جانے کیسی ہے دیبرا فلم کی بات کریں تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ جانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوت کی فلموں میں ہوتا ہے ایک کھنکھار ویلن اور بڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریوگرافی اچھی ہے بی ایف ایکس کا سے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونئر انٹیار کی ہے وہ سیحفلی خان کے ساتھ مل کے سمدروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کا ردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیحفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگت تین گنجے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتہ آپ کو وہ بلی کی یاد دلا دے دیبرا میں دیبرا بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے ہیں فلم کا ایکشن بریہ ہے بیکگرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی صحابی ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدت سے نبھایا ہے اور ایکشن میں کم مال ہے اور ایکٹنگ میں بھی مسارت ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیب شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جانوی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹی آر کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جونئر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی کان کی چال واضیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا کالا شیوہ اس میں زیادہ فرے یوگ نہیں کر پائے ہیں کل ملا کر دیورہ ایوری جمعہ بھی ہے جو انٹی آر کے فینس کو پسند آسکتی ہے ہاں ایک اور بات کون کا انٹ آپ کو کچھ کچھ واہوالی جیسا لگ سکتا ہے کون سا پیکٹ روپ ہے بھائی ہاتھ 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 بس میں کھولیا ہے بھائی مات پہ بلا نا مات پہ بے گئی ہی مات پہ بہت بیٹر مات پہ بہت کون سا پہ بہت موسیقی 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 موسیقا 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 شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقا جی سینٹر 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 ہیدار سینٹر نیچ مارک آجا اپی ڈیوالی آگے مارک نہیں آگے مارک نہیں مارک سینٹر موسیقا مارک آگے مارک مارک موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 ہم ہوجود ہیں tą کرو دل کرو ہوجود ہیں ہوجود ہوجود ہیں rehei ہوجود ہے تکیش ہوجود ہیں سکتیش موسیقی 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 نگه موسیقی 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 کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جنیر ایٹی آر کو باہو بلی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جنیر ایٹی آر فلم میں ڈبل رول نبھا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیریہ بدلی اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورہ رہتا ہے جو شروع میں اوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جب دیورہ سے ہی رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورہ کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روپ میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوٹ کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ خامی نظر آئی ہے سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لوگ اور گیٹب تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کو آکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردھا کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردھا دہری بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی بنانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کے کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرن پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری ختم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم نے ان کی میند صاف نظر آتی ہے ایکٹی کی بات کرے تو باقی سٹار کاسٹ سیف علی خان جانوی کپور رامش بڑی پرکاش راج شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیاک کیا ہے ایسے سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منہ رنجن کے لیے اس برن کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونئر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم ایٹربل ایکشن جانے کیسی ہے دیبرا کوراٹلہ شیوہ دوارہ نردیشی جونئر انٹی آر جانوی کپور اور سیف علی خان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ اچانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور بڑھائے کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریوگراثی اچھی ہے بی ایف ایکس کا سے استعمال کیا گیا ہے آئے جاتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونئر انٹی آر کی ہے وہ سیف علی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیف علی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا غائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگت تین گنجے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ سبحابک ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتہ آپ کو بہت بلی کی یاد دلا دے ڈیبرا میں ڈائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے ہیں فلم کا ایکشن بریہ ہے بیکگرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحابک ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمال ہے اور ایکٹنگ میں بے مصدار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ کو اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیب شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جانوی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی امٹریسیب نہیں ہے اور انٹیویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بے ہدی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورا میں بھرپور ایکشن ہے جنیر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی خان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا کالا شیوہ اس میں زیادہ افریوں نے ہی کر پائے ہے کل ملا کر دیورا ایبریج مو بھی ہے جو انٹی آر کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات کل کا انت آپ کو کچھ کچھ باہو بلی جیسا لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونیر انٹی آر کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورا جونیر انٹی آر سیفلی کان اور جانوی کپو سٹارر فلم دیورا آج سینما گھروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی پریس تھا لیکھاک سے نردیش شک بنے کو رٹالہ شیوہ دوارہ نردیشیت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونیر ایٹی آر کو باہو بلی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونیر ایٹی آر فلم میں ڈبل رو نبھا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدرہ تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیریابت لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورہ رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکریہ کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خدا ہو جاتا ہے جب دیورہ سے ہی رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف خڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورہ کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روح میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوٹ کے فلموں میں جس طریق سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہے سیف کی ڈائلوگ سے لے کر ان کے لکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ کا آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کواکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورہ کے بیٹے بردھا کی لور ہے پہلے دیورہ اور پھر ان کے بیٹے بردھا دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کے کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ اسکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری ختم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم تو ان کی میند صاف نظر آتی ہے ایکٹی کی بات کرے تو باقی سٹار کاس سیف علی خان جانوی کپور رامش بڑی پرکاش راج شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیاک کیا ہے ایسے راجہ مولی سے پریری دھوکر شیو نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند سکتے ہیں ویسے منہ رنجن کے لیے اس ورن کو دیکھا جا سکتے ہے حالکہ اس سے اب کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونئر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم ایک ٹربل ایکشن جانے کیسی ہے دیبراہ کوراٹلا شیو دوارہ نردیشن جونئر انٹی آر جانوی کپور اور سیف علی خان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبراہ سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کریں تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبراہ کی کہانی جانی پہ اچانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور بڑھائے کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریوگرہی اچھی ہے بی ایف ایکس کا سے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبراہ کی کہانی جونئر انٹی آر کی ہے وہ سیف علی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبراہ گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گھر کانونی کام کرنے والوں کو دیبراہ بخشتا نہیں ہے یہ ہی ہے دیبراہ کی کہانی جسے لگت تین گھنچے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتر آپ کو بہت بلی کی یاد دلا دیں دیبراہ میں ڈائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے ہیں فلم کا ایکشن بڑیا ہے بیک گرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحاہبک ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑتے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ایکشن میں کمار ہے اور ایکٹنگ میں بے مستار ہے ان کو زوردار تک پر دینے کا کام سیف علی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیپ شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جو آنمی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی امٹریسیب نہیں ہے اور انٹی آر کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہدی کا بزور ہے پرکش رات ستردھار کی طرح چلتے ہے لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جنئر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیف علی کان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کورا کالا شیوہ اس میں زیادہ نہیں کر پائے کل ملا کر دیورہ ایفریج مو بھی ہے جو انٹی آر کے فینس کو پسند آدھتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انت آپ کو کچھ کچھ واہوالی جیسا لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونیر انٹی آر کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورہ جونیر انٹی آر سیف علی کان اور جانوی کپو سٹارر فلم دیورہ آج سینما گھروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی پریس تھا لیکھا سے نردیش شک بنے کورا نٹالا شیوہ دوارہ نردیش شیط یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونیر ایٹی آر کو باہو بلی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونیر ایٹی آر فلم میں ڈبل رول نبھا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیڑی آبدلی اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدری لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورا رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکریہ کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جب دیورا سے ہی رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف کھڑے ہو ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورا کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا تھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوٹ کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کی دیالاگ سے لے کر پر ان کے لوکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ کھا آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کو آکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردھا کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردھا دہری بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قطب نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ آپ کو دیکھنے کے بعد شاید دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گی ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم نے ان کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹنگ کی بات کرتو باقی سٹار کاسٹ سیفالی خان جانوی کپور رامیش وری پرکاش شاہ شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیاک کیا ہے ایسے راجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہیں ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس پرن کو دیکھا جا سکتے ہیں حالکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونئر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم میں ٹریبل ایکشن جانک ایسی ہے دیبرا کورٹلہ شیوہ دوارہ نردیشی جونئر انٹی آر جانوی پورا سیفلی خان کی موسٹ اویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ چانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور بڑائے کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گراثی اچھی ہے وی ایف ایکس کس ہے اس دیبرا کی کہانی جونئر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے غیر قانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا غائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور غیر قانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں نہیں ہے یہ ہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگ وقت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتر آپ کو بہت بلی کی یاد دلا دے ڈیبرا میں ڈائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے فلم کا ایکشن بریہا ہے بیک گرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحابق ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدت سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمار ہے اور ایکٹنگ میں بھی مستار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جو آنمی کپور کو اگلے بارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی امٹریسیب نہیں ہے اور انٹیرویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کمزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورا میں بھرپور ایکشن ہے جونیر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی کان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کورا کالا شیوہ اس میں زیادہ افریوگ نہیں ہی کر پائے کل ملا کر دیورا ایوریج مو بھی ہے جو انٹی آر کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انت آپ کو کچھ کچھ واہوالی جیسے لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونیر انٹی آر کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورا جونیر انٹی آر سیفلی کان اور جانوی کپوسٹ آر فلم دیورا آج سینما گروہ میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی پریس تھا لیکھت سے نردیش شک بنے کو رٹالہ شیوہ دوارہ نردیشیت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونیر انٹی آر کو باہوالی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونیر انٹی آر فلم میں ڈبل رو لبا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبدلی اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورا رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جب دیورا سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورا کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روپ میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوت کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ خامی نظر آئے سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر گیٹ اپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم جانوی کپوڑ بھی ہے یہ آپ جانتے ہی ہوں گے فلم جانوی کواکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکہ میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردھا کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردھا دھوڑی بھومکہ کی وجہ سے فلم میں جونیر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونیر انٹیار کی واہو بلی بنانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ اسکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاید دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونیر انٹیار بار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم کی میند صاف نظر آتی ہے ایکٹی کی بار کرتو با کی سٹار کاس سیفلی خان جانوی کپور رامشوری پرکاش راج شروطی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیاں کیا ہے ایسا اس راجہ مولی سے پریری دھوکر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہیں ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس ون کو دیکھا جا سکتے ہیں حالان کہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم ایک ٹربل ایکشن جانک ایسی ہے دیبرا کوراٹلا شیوہ دوارا نردیشن جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی خان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی سیدنبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ اچانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور بڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گراثی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونیر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دین دیبرا کردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس زب کے بیچ ایک دین دیبرا غائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہ ہی ہے دیبرا کی کہانی جیسے لگت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انٹ آپ آپ کو بہو بلی کی یاد دلا دیں ڈیبرا میں ڈائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے فلم کا ایکشن بڑیا ہے بیکگرانڈ ملزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحابک ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جونیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمار ہے اور ایکٹنگ میں بھی مستار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جانوی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹی آر کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کمزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورا میں بھرپور ایکشن ہے جونیر انٹی آر کی شہدار ایکٹنگ ہے سیفلی خان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا کالا شیوہ اس میں زیادہ فرے یوگ نہیں کر پائے ہے کل ملا کر دیورا ایفریج مو بھی ہے جو انٹی آر کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات کن کا انتاپ کو کچھ کچھ بہوالی جیسے لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونیر انٹی آر کتنا ہاں تھیان کھیچ پائیں گی دیورا جونیر انٹی آر سیفلی کان اور جانوی کپوسٹ آر فلم دیورا آج سینما گھروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی پریس تھا لیکھا سے نردیش اک بنے کور اٹالا شیوہ دوارہ نردیشیت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ شیوہ جونیر ایٹی آر کو باہو بلی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونیر ایٹی آر فلم میں ڈبل رول لبا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدرہ تٹھ پر بسے ہوئے ہے جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورہ رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بات میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جب دیورہ سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورہ کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روح میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوٹ کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کے ڈیالاگ سے لے کر ان کے لکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم جانوی کپور بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلم جانوی کو آکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورہ کے بیٹے بردہ کی لور ہے پہلے دیورہ اور پھر ان کے بیٹے بردہ دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی بنانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاغ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قطب نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا بار بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گی ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم دن کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹنگ کی بات کرتو باقی سٹار کاسٹ سیفلی خان جانوی کپور رامیش بڑی پرکاش شاہ سٹروتی مرات ہے ابھیمانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیاں کیا ہے ایسا اس راجہ مولی سے پریری دھوکر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہیں ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس پرن کو دیکھا جا سکتے ہے حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امیت نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم اے ٹریبل ایکشن جانک ایسی ہے دیبرا کوڑا ٹلی شیوہ دوارہ نردیشی جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی کھان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی بہچانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوت کی فلموں میں ہوتا ہے ایک کھنکھار ویلن اور بڑھائے کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گرافی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونیر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی کھان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کا ردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی کھان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس سب کے بیچ ایک دن دیبرا غائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گہر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہ ہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتر آپ کو بہت بلی کی یاد دلا دیں ڈیبرا میں رائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے فلم چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہتی سبحابق ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الکارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر اینٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے اینٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہے ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمار ہے اور ایکٹنگ میں بے مستار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جانوی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹریفل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کمزور ہے پرکش رات ستردھار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جنر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی کان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کورا کالا شیوہ اس میں زیادہ فرے یوگ نہیں کر پائے ہے کل ملاکر دیورہ جو انٹی آر کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انت آپ کو کچھ کچھ واہوالی جیسے لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونیر انٹی آر کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورہ جونیر انٹی آر سیفلی کان اور جانوی کپوسٹ آرر فلم دیورہ آج سینما گھروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی پریس تھا لیکھت سے نردیشک بنے کورٹالا شیوہ دوارہ نردیشت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونیر انٹی آر کو باہوالی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونیر انٹی آر فلم میں ڈبل رو لبا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدرہ تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورہ رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خدا ہو جاتا ہے جب دیورہ سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف خڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورہ کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوت کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کپور کشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردہ کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردہ دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی ہیدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم دن کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹی کی بات کری تو باقی سٹار کاسٹ سیفلی خان جانوی کپور رامش وڑی پرکاش راج شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیای کیا ہے ایسا سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس فون کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم میں ٹریبل ایکشن جانے کیسی ہے دیبرا کورٹالہ شیوہ دوارہ نردیشی جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی خان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی سیدنبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ چانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور بڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گرہپی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونیر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کا ردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا غائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور غیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جیسے لگت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزے بہت زیادہ صحابق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انٹر آپ کو سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے ہیں فلم کا ایکشن بریہا ہے بیکگرانڈ میزیک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہتی صحابق ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جونیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمال ہے اور ایکٹنگ میں بھی مصدار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے کردار کو خاص بناتے ہیں جو آنمی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی امپریسیب نہیں ہے اور انٹیویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہدی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جونئر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی خان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا ٹالا شیوہ اس میں زیادہ افری یوگ نہیں کر پائے ہے کل ملا کر دیورہ ایبری جمعہ بھی ہے جو انٹی آر کے فرنس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انتاپ کو کچھ کچھ بہوالی جیسے لگ سکتا ہے دبل رو میں جونئر انٹی آر کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورہ جونئر انٹی آر سیفلی کان اور جانوی کپوسٹ آرر فلم دیورہ شیوہ دوارہ نردیشت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاوکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونئر ایٹی آر کو بہوالی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونئر ایٹی آر فلم میں دبل رول لبا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورا رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خدا ہو جاتا ہے جب دیورا سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف خڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورا کی پتنی کے رول میں شروع تھیر نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوت کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر گیٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کپور کشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردہ کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردہ دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی ہیدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم دن کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹی کی بات کرتو باقی سٹار کاسٹ سیفلی خان جانوی کپور رامش وڑی پرکاش راج شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیای کیا ہے ایسے سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس فون کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم میں ٹریبل ایکشن جانے کیسی ہے دیبرا کورٹالہ شیوہ دوارہ نردیشی جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی خان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی سیدنبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ چانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور بڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گرہپی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونیر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کا ردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جیسے لگت تین گھنٹے میں دکھائے گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزے بہت زیادہ صحابق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتر آپ سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے ہیں فلم کا ایکشن بریہا ہے بیکگرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوڑی بہتی صحابق ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ پارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر کم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جونیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمال ہے اور ایکٹنگ میں بھی مصدار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے کردار کو خاص بناتے ہیں جو آنمی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی امپریسیب نہیں ہے اور انٹیویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہدی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جونئر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی خان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا ٹالا شیوہ اس میں زیادہ افری یوگ نہیں کر پائے ہے کل ملا کر دیورہ ایفری جمعہ بھی ہے جو انٹی آر کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انتہ آپ کو کچھ کچھ بہوالی جیسے لگ سکتا ہے دبل رو میں جونئر انٹی آر کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورہ جونئر انٹی آر سیفلی کان اور جانوی کپوسٹ آرر فلم دیورہ آج سنما گھروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی کرس تھا لیکھت سے نردیشک بنے کورٹالا شیوہ دوارہ نردیشیت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونئر انٹی آر کو بہوالی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونئر ایٹی آر فلم میں ڈبل رول نبھا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورا رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خرا ہو جاتا ہے جب دیورا سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدماش اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورا کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوت کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلمیں جانوی کا پور بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلمیں جانوی کا آکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردھا کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردھا دہوری بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیفہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی اہدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گی ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم میں ان کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹنگ کی بات کری تو باقی سٹار کاس سیفلی خان جانوی کپور رامش وری پرکاش شاہ شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیاک کیا ہے ایسا سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس برن کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امیت نہیں کر سکتے جونئر انٹیار کا ڈبل رول اور فلم میں ٹریبل ایکشن جانے کیسی ہے دیبرا فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہاری جانی پہ چانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک کھنکھار ویلن اور گڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گرافی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے اس دماغ کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونئر انٹیار کی ہے وہ سیحفلی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کا ردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیحفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگ وقت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ سبحابک ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انٹر آپ کو وہ بلی کی یاد دلا دیں دیبرا میں دیبرا بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے ہیں فلم کا ایکشن بریہا ہے بیکگراند ملزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحابک ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جونیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر دول رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمال ہے اور ایکٹنگ میں بھی مصدارت ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی خان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جانوی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹیرویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیکسٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورا میں برپور ایکشن ہے جونئر انٹیار کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی خان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا کالا شیوہ اس میں زیادہ فریوگ نہیں کر پائے ہے کل ملا کر دیورا ایفریج مو بھی ہے جو انٹیار کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انتہ آپ کو کچھ کچھ باہو بلی جیسا لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونئر انٹیار کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورا جونئر انٹیار سیفلی کان اور جانوی کپو سٹارر فلم دیورا آج سینما گروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی کرس تھا لیکھت سے نردیشک بنے کو رٹالا شیوہ دوارا نردیشیت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونئر انٹیار کو باہو بلی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونئر انٹیار فلم میں دبل رول لبا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدرہ تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورہ رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خدا ہو جاتا ہے جب دیورہ سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف خڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورہ کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوت کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر گیٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کپور کشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورہ کے بیٹے بردہ کی لور ہے پہلے دیورہ اور پھر ان کے بیٹے بردہ دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی ہیدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم دن کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹی کی بات کری تو باقی سٹار کاسٹ سیفلی خان جانوی کپور رامش وری پرکاش راج شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیای کیا ہے ایسا سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس فون کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم اے ٹریبل ایکشن جانک ایسی ہے دیبرا کوڑا ٹلی شیوہ دوارہ نردیشی جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی کھان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی 27 ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ جانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوت کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ولن اور بڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گراثی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونیر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی کھان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی کھان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس سب کے بیچ ایک دن دیبرا گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگ وقت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابق ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انتر آپ کو وہ بلی کی یاد دلا دے دیبرا میں رائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے فلم کا ایکشن بریہ ہے بیکگرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحابق ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمار ہے اور ایکٹنگ میں بھی مصدار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے کردار کو خاص بناتے ہیں جو آنری کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹیرویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جونئر انٹیار کی شادار ایکٹنگ ہے سیفلی کان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شادار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کورا کالا شیوہ اس میں زیادہ فرے یوگ نہیں کر پائے ہیں پل ملا کر دیورہ ایبریج مو بھی ہے جو انٹیار کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انت آپ کو کچھ کچھ بہوالی جیسے لگ سکتا ہے دبل رو میں جونئر انٹیار کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورہ جونئر انٹیار سیفلی کان اور جانوی کپوسٹ آرر فلم دیورہ آج سینما گروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی کرس تھا لیکھت سے نردیشک بنے کورٹالا شیوہ دوارا نردیشت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر اس کی سکرین پلے اور ڈالاؤکس تک ہر چیز میں کامیہ ہے شیوہ جونئر انٹیار کو بہوالی بنانے میں سفل نہیں ہو پائے ہے حالانکہ فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونئر انٹیار فلم میں دبل رول لبا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیری آبد لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی ویسے ایک گاؤں میں دیورا رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خدا ہو جاتا ہے جب دیورا سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف خڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورا کی پتنی کے رول میں مراتے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روم میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے ساوٹ کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ خامی نظر آئے ہیں سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر گیٹ اپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ کہ آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کپور کشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردہ کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردہ دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیوہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی ہے دی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قتم نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو نیا رینٹی آر کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم دوں کی محنت صاف نظر آتی ہے ایکٹنگ کی بار کری تو باقی سٹار کاس سیفلی خان جانوی کپور رامش وری پرکاش راج شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیائے کیا ہے ایسے سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہے ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس برن کو دیکھا جا سکتے ہیں حالانکہ اس سے آپ کچھ زیادہ امید نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم میں ٹریبل ایکشن جانک ایسی ہے دیبرا کوڑا ٹلے شیوہ دوارا نردیشی جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی خان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گھڑوں میں آج یعنی کی ستہائی ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہچانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ویلن اور گڑائے کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گرافی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونئر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی خان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کا ردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی خان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس دب کے بیچ ایک دن دیبرا گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جیسے لگت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزے بہت زیادہ سبھابک ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انٹر آپ کو وہ بلی کی یاد دلا دے دیبرا میں دیبرا بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب نہیں ہی مل پاتے فلم کا ایکشن بریہا ہے بیکگراند ملزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبھابک ہے دیریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر تم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جونیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمال ہے اور ایکٹنگ میں بھی مصدار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے گردار کو خاص بناتے ہیں جانوی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹیرویل کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کمزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جونیر انٹیار کی شادار ایکٹنگ ہے سیف علی خان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شادار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کوڑا کالا شیوہ اس میں زیادہ فرے یوگ نہیں کر پائے ہیں کل ملا کر دیورہ ایوریج مو بھی ہے جو انٹیار کے فینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات فلم کا انتہ آپ کو کچھ کچھ بہو بلی جیسا لگ سکتا ہے ڈبل رو میں جونیر انٹیار کتنا اتھیان کھیچ پائیں گی دیورہ جونیر انٹیار سیف علی کان اور جانوی کپو سٹارر فلم دیورہ آج سینما گروں میں ڈولیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر لوگوں میں کافی کرس تھا لیکھاک سے نردیشک بنے کوڑا ٹالا شیوہ دوارا نردیشیت یہ فلم امیدوں پر کھڑی نہیں اترتی ہے فلم کی کہانی سے لے کر فلم میں ان کی میند ضرور نظر آتی ہے فلم کے پوسٹر سے ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جونیر انٹیار فلم میں ڈبل رول لبا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی ان چار گاؤں پر ادھاری تھے جو سمدر تٹھ پر بسے ہوئے ہیں جہاں سے بندر گاؤں کی اور جانے والے جہاز گزرتے ہیں پہلے یہ گاؤں اپنی راجہ کی رکشہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن دیش کو انگریزوں سے ازادی ملنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ پیریابت لیا اور پھر ان گاؤں کے لوگ سمدرے لٹے رے بن گئے انہی میں سے ایک گاؤں میں دیورا رہتا ہے جو شروع میں عوید ہتھیاروں کی تشکری کرنے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے اس کے گاؤں کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کے خلاف خرا ہو جاتا ہے جب دیورا سے ہی رستے پر چلے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں کے باقی لوگوں کی کچھ بدوانش اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فلم میں آپ کو دیورا کی پتنی کے رول میں شروطی مڑا ٹھے نظر آئیں گی وہی سیف علی خان ویرہ کے روح میں وہ ویلن کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے فلم میں سیف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیوہ نے ان کے کردار کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہے اس آؤٹ کے فلموں میں جس طریقے سے ایک ویلن کو پردے پر پیش کیا جاتا ہے سیف میں وہ کامی نظر آئے ہیں سیف کے دیالاگ سے لے کر ان کے لکر کے ٹپ تک کچھ خاص نہیں ہے فلم میں جانوی کپور بھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلم میں جانوی کپور آکشن کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے فلم میں آپ انہیں تھنگم کی بھومکا میں دیکھ پائیں گے جو دیورا کے بیٹے بردہ کی لور ہے پہلے دیورا اور پھر ان کے بیٹے بردہ دھوڑی بھومکا کی وجہ سے فلم میں جونئر انٹیار پردے پر زیادہ نظر آتے ہیں شیفہ نے پوری فلم میں جونئر انٹیار کی واہو بلی برانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے فلم کی کہانی بھی ہیدی کمزور نظر آتی ہے کچھ نیاپن بھی نہیں نظر آتا ہے ساتھ سکرین پلے اور ڈالاؤگ بھی ایسے نہیں ہے جو کمزور کہانی کی بھرپائی کر سکے ابھی تو فلم کی کہانی بھی پوری قطب نہیں ہوئی ہے اس کا دوسرا پار بھی آنیاں باقی ہے اور لیکن پہلے ہی پارٹ کو دیکھنے کے بعد شاہدی دوسرے پارٹ کی اور درشک جانا چاہیں گی ایسا نہیں ہے کہ جونئر انٹیار کی ایکٹنگ میں کوئی کمی ہے فلم دن کی مہنت صاف نظر آتی ہے ایکٹنگ کی بات کرتو باقی سٹار کاس سیفلی خان جانوی کپور رامش وری پرکاش شاہ شکروتی مرات ہے ابھی مانیو سنگھ نے بھی اپنے کردار کے ساتھ نیائے کیا ہے ایسا سراجہ مولی سے پریری دھو کر شیوہ نے ضرور کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں سفل نہیں ہو پائے ہیں ہاں فلم میں چھٹا ملے جیسے کچھ گانے آپ کو پسند آ سکتے ہیں ویسے منرانجن کے لیے اس برن کو دیکھا جا سکتے ہیں حالان کہ اس سے آپ کچھ زیادہ امیت نہیں کر سکتے جونیر انٹی آر کا ڈبل رول اور فلم اے ٹریبل ایکشن جانک ایسی ہے دیبرا کوڑا ٹلی شیوہ دوارہ نردیشی جونیر انٹی آر جانوی کپور اور سیفلی کان کی موسٹ اوویٹر فلم دیبرا سنما گڑوں میں آج یعنی کی ستہائی ستمبر کو والوائٹ ریلیز ہو گئی ہے فلم کی بات کرے تو ایکشن ایکشن اور ایکشن والی دیبرا کی کہانی جانی پہ جانی سے لگتی ہے جیسے کی ساوٹ کی فلموں میں ہوتا ہے ایک خونکھار ولن اور بڑھائی کی خلاف لڑنے والا ہیرو ایکشن سین کی کوریو گرافی اچھی ہے بی ایف ایکس کس ہے استعمال کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں کیسی ہے فلم دیبرا کی کہانی جونیر انٹی آر کی ہے وہ سیفلی کان کے ساتھ مل کے سمندروں کے ذریعے گیر کانونی کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دن دیبرا کردہ پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سیفلی کان کو پسند نہیں آتی ہے پھر اس سب کے بیچ ایک دن دیبرا گائب ہو جاتا ہے لیکن سپدروں میں جانے اور گیر کانونی کام کرنے والوں کو دیبرا بخشتا نہیں ہے یہی ہے دیبرا کی کہانی جسے لگ وقت تین گھنٹے میں دکھا گیا ہے کہانی میں نیا پر نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ صحابق ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا انٹ آپ کو بہت بلی کی یاد دلا دے دیبرا میں رائریکٹر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی سوالوں کے جواب میں ہی مل پاتے فلم کا ایکشن بریہ ہے بیکگرانڈ میزک اسے اور اچھا بناتا ہے لیکن فلم میں کچھ چوکانے والا نہیں ہے سٹوری بہت ہی سبحابق ہے ڈائریکٹر پہلے سین سے ہی ہر سین میں الگ کارٹ کے لیے سوال چھوڑ دے جاتے ہیں اگر فلم کی لیند کو تیس منٹ کم کر دیا جاتا تو فلم میں مارک ہو سکتی تھی جنیر انٹی آر کے فینس اس فلم کو ضرور پسند کریں گے انٹی آر ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں ہر کردار کو پوری شدر سے نبھایا ہے ہر ایکشن میں کمال ہے اور ایکٹنگ میں بھی مصدار ہے ان کو زوردار تک کر دینے کا کام سیفلی کان نے کیا ہے ویرہ بن کے وہ اچھا گیا ہے جس طریقے سے نیگٹیف شیڈز ان کے چہرے پر آتے ہیں وہ ان کے کردار کو خاص بناتے ہیں جو انہی کپور کو اگلے پارٹ کے لیے رکھا گیا ہے وہ بلکل بھی انٹریسیب نہیں ہے اور انٹی آر کے بعد دس منٹ کے لیے نظر آتی ہے رول بہتی کا بزور ہے پرکش رات ستردار کی طرح چلتے ہیں لیکن ان کی بیک سٹوری کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دیورہ میں بھرپور ایکشن ہے جونئر انٹی آر کی شاندار ایکٹنگ ہے سیفلی کان کی چال وازیہ ہے آنکھیں کھول دینے والے ایکشن سین ہیں اور ان کو شاندار بنانے والا بیک گراؤنڈ میزک لیکن ایسی کہانی کئی بار دیکھی جا چکی ہے کورا کالا شیوہ اس میں زیادہ فرے یوگ نہیں کر پائے ہیں پلم ملا کر دیورہ ایبریج مو بھی ہے جو انٹی آر کے پینس کو پسند آ سکتی ہے ہاں ایک اور بات پلم کا انت آپ کو کچھ کچھ بہوالی جیسے لگ سکتا ہے